سلام علیکم سٹوڈنٹس ہمارا اگلا جو ٹاپیک ہے وہ ہے نائنٹھ کلاس بیالوجی چپٹر پہل ہے جس میں ہم بات کریں گے کیریئرین بیالوجی کی دیکھیں وہ سارے لوگوں کے ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ جو بندہ بیالوجی رکھتا ہے وہ صرف میڈیکل کی فیلڈ میں ہی جا سکتا ہے اور وہ کسی کام کا نہیں ہے وہ کئی اور نہیں جا سکتا تو ایسی بات نہیں ہے جو بندہ بیالوجی پڑھتا ہے اس کے پاس بے بہاب آگے اپرچونٹیز ہوتی ہیں وہ کسی بھی برانچ کو اڈاپٹ کر کے آگے نہ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی فیلڈ میں ضرور جا سکتا ہے یہ چند ایک بیالوجی کریئرز لکھی ہوئی ہیں جن کا بہت زیادہ سکوپ ہے تو ان کو اڈاپٹ کر کے ہم پروفیشنل بھی بن سکتے ہیں ہماری گورنمنٹ جوپز بھی ہو سکتی ہیں نہیں تو آپ انہیں خود اپلائی کر کے تو اپنا کوئی نہ کوئی بزنس سیٹ اپ کر سکتے ہیں تو یہ چند ایک برانچیز کے ہم ذکر کریں گے تو کیریئر ان بیالوجی میں یہ جو بیالوجی کی کیریئرز ہوں گی یعنی کہ کون کون سی شاخوں کا ہم استعمال کریں گے وہ یہ ڈیفرنٹ ہیں جن کا ڈیفرنٹ سکوپ ہوتا ہے ایک نہیں ہے سب سے پہلے میڈیسن اور سرجری ہیں میڈیسن جس میں آپ عدویات کا ذکر کرتے ہیں سرجری جس میں آپ کے پاس کیا ہوتا ہے سم ٹائم ہمارے کچھ آرگنز ڈیفیکٹ ہو جاتے ہیں جیسا ہے لیور ہے کڈنی ہے پھر کیا کیا جاتا ہے انہیں کاٹا جاتا ہے ان کی سرجری کی جاتی ہے سم ٹائم بون ٹوٹ جاتی ہے تو اس بون کو ریپیر کیا جاتا ہے سرجری کے ذریعے سے ریپیر کیا جاتا ہے تو سرجری میں جو دیفیکٹیو ہمارے آرگنز ہوتے ہیں یا ہمارے بوڈی ٹیشوز ہوتے ہیں یا پارٹس ہوتے ہیں ان کو replace کیا جاتا ہے with the normal structures کے ساتھ یا ان کی repairment کی جاتی ہے اس کے اندر میں ایک چیز ذکر ذکرتے ہیں MBBS bachelor in medicine and bachelor in surgery یہ دو چیز ہیں اڈاپٹ کیا جا سکتے ہیں after the higher education اس کا بقاعدہ test ہوتا ہے FSE level کے بعد پھر اس کے بعد fisheries fisheries کے اندر کیا ہوتا ہے یہاں پر ہم جو fishes ہیں ان کی production کرواتے ہیں production کی جاتی ہے کس مقصد کے لئے ایک ان سے گوشت حاصل کیا جاتا ہے دوسری بات یہ ان سے varieties حاصل کی جاتی ہیں دنیا پہ بہت ساری fishes کی اقسام ہیں تو پاکستان کے اندر اس چیز کو اڈاپٹ کیا جا رہا ہے یہ government ادارہ ہوتا ہے تو fisheries کے اندر بہت ساری universities ہمیں اس کی degrees دیتی ہیں تو higher education کے بعد BSE کے بعد یہاں پھر ہم ان کا جو zoology ہے اس کے بعد ہم ان کے اڈاپٹ کرتے ہیں تو اس کے اندر basically طور پر ایک تو یہ کہ ہم جو گوشت ہے اس کی production حاصل کر رہے ہیں دوسری بات کہ ہم یہاں پر جو varieties of fish ہے اس کو obtain کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی تو اس کے بعد اگلا جو topic ہے وہ agricultural کا ہے تو agriculture basically ایک ایسا scope ہوتا ہے جس کے اندر ہم بات کر رہے ہوتے ہیں زراد کی تو زراد کے اندر جانور بھی آ جاتے ہیں زراد کے اندر animals بھی آ جاتے ہیں تو یہ agriculture ہے بہت ساری universities agriculture کا course کرواتی ہیں تو اس کا بقاعدہ diploma بھی ہوتا ہے تو اس کو بھی higher education BSE ہیں زولو جی کے بعد adopt کیا جاتا ہے animal husbandry ہے یہاں پر ہم کیا کرتے ہیں ہم animals کے farm بناتے ہیں animal husbandry میں صرف جو animals ہوتے ہیں ہم انہی animals کے farm بنواتے ہیں جیسا کہ بکریوں کے ہو گئے بھیڑوں کے ہو گئے اس کے بعد ہمارے پاس یہ cow ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ سارے animal husbandry میں آتے ہیں یہ ایک بہت کمال کا شعبہ ہے جس میں کیا گیا جاتا ہے آج کل لوگ کہہ کرتے ہیں مختی طرح سے جانوروں کو پالنا شروع کر دیتے ہیں پھر ان کو قربانی پہ بیشتے ہیں وہ animal husbandry میں آتا ہے ہارٹی کلچر اس میں باغ بانی ہوتی ہیں باغ لگاتے ہیں ہم مختی طرح کے fruits کا بھی ہو سکتے ہیں باغ فلار کا بھی ہو سکتے ہیں تو اس سے بھی ہم اچھی خاصی آمدن کما سکتے ہیں تو یہ بیسیکلی طور پر ہارٹی کلچر اس کو بھی higher education کے بعد ہی مطلب adopt کیا جا سکتا ہے بہت ساری universities ان کے courses بھی کرواتی ہیں ہارٹی کلچر میں تو یہ بہت اچھا یہ بھی ایک ادار ہے یہ بھی ایک scope ہے ایک برانچ ہے اس کے بعد آگے ہے farming تو یہاں پر ہم کیا کرتے ہیں animals کے farm بناتے ہیں جیسا کہ meat farm ہو گیا milk farm ہو گیا چھیک ہے تو یہ مختی طرح کے farm بنایا جاتے ہیں اور اس کے بعد آگے ہمارے پاس جو fruit ہوتے ہیں جو vegetables ہوتے ہیں ان کے farm ہوتے بڑے بڑے تو farming میں بھی بہت زیادہ scope ہے تو ہم اسے بھی adopt کرتے ہیں بہت ساری universities انہیں بھی کرواتی ہیں higher education کے بعد forestry ہے اس میں ہم جنگلات کی بات کرتے ہوتے ہیں جیسا کہ پاکستان کے اندر ایک جنگل لگایا ہویا ہاتھ کی کے ذریعے سے چھانگا مانگا جنگل ہے وہ مسنوئی ہیں artificially خود سے لگایا وہ قدرتی نہیں بنا ہوا تو forestry میں ہم بہت سارے پلانٹ ایسے لگاتے ہیں جن کی species endangered ہو جاتی ہیں endangered species ہوتی ہیں تو ہم انہیں بھی regrow کرواتے ہیں اور دوسرا یہ forestry کے اندر کہ ہمیں would be obtain ہوتی ہے بہت ساری چیزیں جو اس ہوتی ہیں وہ ہمیں forestry سے مل رہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو بائیو ٹکنولوجی یہ کمال کی ایک کہلے کے برانچ ہے بائیو جی کے اس کا بہت زیادہ scope ہے ڈاکٹری کے برابری ہی یہ عطا ہے تو بائیو ٹکنولوجی کے اندر ہم animals کا استعمال کرتے ہیں microorganisms ہوگے یا در animals ہوگے plants ہوگے mammals ہوگے ان کا استعمال کیا جاتا ہے industrial پر کس مقصد کے لیے for welfare of human beings تاکہ انسانوں کو اس چیز سے benefit حاصل ہو سکے اس کے بعد اگلا جو topic ہے اس میں ہمارے پاس مسلم scientists ہیں جابر بن حیان عبدال مالک اسمہ اور ربو علی سینہ تو یہ سام ان کی information ہے سب سے پہلے جابر بن حیان ہے تینوں مسلم scientists ہیں اور سب سے پہلا جو مسلم scientists جو chemistry عبرا تھا دنیا کے اوپر تو وہ جابر بن حیان ہے تو جابر بن حیان نے بہت زیادہ information دیئے بہت ساری جگہ پہ بہت سارے حصوں کے اندر صرف یہ نہیں کہ اس نے science کے اندر ترقی کی ہے بلکہ یہ philosopher بھی تو poet بھی تھا یہ تو other information بھی اس نے دیئے تو جابر بن حیان کا سب سے اچھا جو برق chemistry میں یہ تھا کہ اس نے 3 mineral acid دیئے تھے mineral acid وہ 3 جو اس نے mineral acid دیئے ان میں HCL HNO3 اور H2SO4 یہ تین acid تھے جابر بن حیان 721 کو ایران میں پیدا ہو گئے اور 815 AD تو after the death of Christ اراق میں ان کے وفات ہو گئی تھی تو famous book کی ان کی النبطات ہیں الحیوان دوسرے scientist ہیں عبد المالک اسما یہ ان کی date of birth 740 کو اراق میں پیدا ہوئے اور اراق میں ہی ان کی وفات ہو گئی تھی 828 کو ان کی death ہوگی تھی تو اس کے بعد ان کی famous book ہیں الخیل ہے الخلق الانسان خلق الانسان تو یہ مختی طرح کی ان کی famous book ہیں اس کے وادبو علی سینہ 980 کو اس بک ستان میں پیدا ہوئے اور ایران میں ان کی death ہوگی تھی تو ان کی famous book ہے قانون فی الطب مغربی ثقافت میں بہت زیادہ مانا جاتا ہے اور ان کا second name ایویسینہ انہیں بولتے ہیں ایویسینہ پرشین زبان میں پولی میت پرسن کو پولی میت کا نام دیتے ہیں ٹھیک تو یہ ہمارے پاس آج کا لیکچر ہے جس میں ہم کیریئر ان بائیلوجی اور یہ مسلم سائنٹسٹ کی بات کر رہے تھے